بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیا کرنا ہے short answer questions میں آپ نے questions کو پہلے پڑھنا ہے questions کو skim کر لیں جلدی جلدی اگر سارے کر سکتے ہیں سارے کر لیں یا دو تین کرنا چاہیں دو تین کر لیں تاکہ آپ کو idea ہو کہ اچھا ہے ان questions کے answers کہاں پہ آ سکتے ہیں right so read the questions which follow the order of the text up questions آپ کا جو short answer questions ہے اس میں questions اور passage ایک ہی order میں ہوں گے سب سے پہلے آپ کو question number one کا answer ملے گا آگے جائیں گے two کا ملے گا آگے جائیں گے three کا ملے گا آگے جائیں گے four کا ملے گا and all that تو پہلے سوال کا جواب ڈھونڈنے میں تھوڑا سا time زیادہ لگ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آگے پڑھتے جانا ہے یا اگلا paragraph ہوگا یا اگلی line یا اگلا sentence یا چار پانچ lineیں چھوڑ کے اس کے آگے and then you will find the answers so read the questions which follows the order of the text and underline keywords questions میں سے آپ نے keywords کو underline کرنا ہے ان keywords کو میں clue words بھی کہتا ہوں اسے آپ کو idea ملتا ہے کہ اچھا یہ question ہے اور اس میں wh questions کا بہت role ہے wh questions کو اپنے understand کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے اور passage پہ جانے سے پہلے آپ کو clear ہونا چاہیے کہ میں اس passage پہ کیوں آیا ہوں بطلب میں key line آیا ہے یہ آپ نے جو ہے question پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پیغام دینا ہے کہ اچھا یہ ہے اور passage کو scan کرنے سے پہلے تانو پتہ ہونا چاہیے تھے کی line آیا ہے یعنی passage آپ سے question کرے کی line آیا ہے تو آپ کہیں جی میں ہے اے سوال دا جواب لین آیا ہے اے چیزے دن دینا میرا جواب بنوں گا او منو دے دیو right okay scan the text looking for the keywords or synonyms and phrases اب آپ نے ٹیکس کو scan کرنے تلاش کیا کرنے synonyms اب بازکات exact words نہیں دیئے ہوتے synonyms اس کے دیئے بازکات words کو phrase میں explain کر دیتنے یعنی ورڈ جو ہے بجائے ورڈ کی جگہ پہ ورڈ لگانے کے پورا جملہ لگا دیتے ہیں اس ورڈ کو phrase میں لے جاتے ہیں so you need to look for the synonyms and paraphrases کہ words کو جو paraphrase کر دیتے ہیں یعنی ایک sentence کو دوسرے sentence میں اسی طرح سے convert کر دیتے ہیں میننگ ایک ہی رہتا ہے بات ایک ہی رہتی ہے لیکن اس کو paraphrase کر دیا جاتا ہے so you need to look for two things synonyms اور paraphrases کے ایک ورڈ کو اس نے paraphrase تو نہیں کر دیا check the word limit required and stick to it باز کت ہوتا ہے اپنے short answer question ka answer x word میں دینا ہوتا ہے باز کتھ no more than two words or باز کتھ no more than three word no more than three words کم اپنے بے maximum three words on minimum one word ka answer تو دینا ہی ہے اس سے کم کیا ہوگا right so you need to check that look at what structure is required کہ کون سا structure ہے جو ہمیں چاہیے اس سوال کا جواب دینے کے لیے plural چاہیے یا singular چاہیے یہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد verb کی کوئی فارم تو نہیں ہے یعنی first second third form verb تو نہیں آئے گا یا پھر کوئی prepositional structure تو نہیں ہے کس قسم کا structure ہے کوئی noun تو نہیں ہے کوئی date تو نہیں ہے کوئی جگہ کا نام تو نہیں ہے تو questions میں جو wh words ہیں وہ آپ کو help کریں گے اس چیز کو understand کرنے کے لیے make sure you copy words accurately from the passage very important point short answer questions میں آپ نے جو words ہیں وہ select کرنے ہیں passage میں سے جیسا word passage میں دیا ہوئے جس طرح کا دیا ہے اسی طرح کا آپ نے لکھ دینا ہے اس کو short کیے بغیر television کی میں نے example دی تھی television اور ٹی وی short نہیں کرنا اگر وہاں پہ ٹی وی لکھا ہے ٹی وی لکھنے اگر وہاں پہ ٹی وی لکھنے آپ نے اس کو short نہیں کرنا جس طرح سے word دیا ہے اسی طرح آپ نے لکھ دینا ہے you can write numbers as words اور figures دونوں طرح سے ٹھیک ہے hyphenated words count as one word hyphenated words ہیں وہ as a one word count ہوتے ہیں اچھا جی اب میں کچھ questions جو ہیں short answer questions کے کچھ questions پڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اب آپ نے ان questions میں clue words کس طرح سے select کرنے ہیں اور یہ کیسے سوچنا ہے کہ اچھا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے passage پہ جانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تسیب ایتھے کی لین آئے ہو پیسج ہے جیسی آپ پیسج پہ جائیں گے پیسج آپ سے question کرتا ہے ہاں بھئی کی لین آئے ہیں ہاں بھی کاکا کی لین آئے ہیں آپ کو پتا ہوگا ہاں جی میں لین آئے ہیں ڈونے مل جائے گا اس کے بعد پھر دوبارہ پیسج پہ آئے تو every time when you go to the passage you should be clear کہ ایتھے کی لین آئے ہو right yeah that's it اور اگر نہیں پتا چلے گا تو بس پھر آپ بھٹکتے رہیں گے پیسج پہ کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور آئیٹس کی لین کا بینٹ باجہ بن جائے گا so there is a question what is the cause of the great change that is taking place throughout Africa Africa میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے that is your question a passage پہ جانے سے پہلے سوچ لو کہ افریقہ میں جو نیمہیں بڑی تبدیلی ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے Driveion gave a cold pm دیالی ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہی ڈھونڈنے آئے ہیں ہم اس passage میں ہم یہی ڈھونڈنے آئے ہیں passage our Eles ڈھونڈنے آئے ہیں ہم کہ ایفریقہ میں جو اتنی بڑی تبدیلی آگئی ہے اس کا قارن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے جب آب یہ سوچ کے وہاں پہ جائیں گے تو definitely آپ کو passive messagehi سب کچھ مل جائے portfolio vi servicios کیا ہے یہاں پہ کلو ورڈ چینج کا ہو سکتا ہے چینج ٹیکنگ پلیس ٹیک پلیس کی جگہ پہ کوئی اور فریز آ سکتی ہے کوئی اور سینونم آ سکتا ہے کوئی پیرا فریز آ سکتا ہے تراؤٹ افریقہ اب پورے افریقہ میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کی کیا ہے وہ کیا ہے یا تو کونسیکونسز میں آئے گی یا ایزا ریزرٹ آئے گی یا پھر وہ کیا ہے شروع میں بتا کے پھر اس کو ایکسپلین کریں گے یا آخر پہ کاؤز بتائیں گے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہا پہ ہے اب ایک سوشل کلاس ہے جس کی منوپلی تھی موبائل فون یوز پہ اب اگر آپ لوگ کو پتا ہو نا کہ جب ہمارے کنٹریز میں موبائل فون نیا نیا آیا ہے تو صرف امیر لوگوں کے پاس موبائل ہوتا تھا اور موبائل ہونا سٹیٹس سیمبل تھا آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے تو اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پیسج میں انہوں نے کچھ سوشل کلاسز دی ہوں گی ان سوشل کلاسز میں سے ایک سوشل کلاس ایسی ہے جس کی منوپلی جو ہے موبائل فون یوز کرنے کی وہ ختم ہوگی اب سب کے پاس ہی موبائل آگیا تو وہ کونسی سوشل کلاس ہے ارسٹروکریٹک کلاس ہے اپر کلاس ہے کونسی کلاس ہے اس کلاس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کلیر ہو گیا اس طرح سے کوئسٹن پڑھنے آپ نے شورٹ آنسر کوئسٹن میں اپلی ختم ہوگی ہے موبائل فون پہ وہ کونسی کلاس ہے that's it next where do most african موبائل فون یوزرز live اب جب ورڈ آجاتے ہیں most اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ trap ہوں گے اب وہ آپ کو عام طور پر بتائیں گے جی افریقہ کے زیادہ تر لوگ یہاں پہ رہتے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھنا question کیا ہے where do more where do most african موبائل فون یوزرز live اب یا تو افریقہ کا کوئی سٹی ہو سکتا ہے افریقہ کا کوئی پارٹ ہو سکتا ہے افریقہ کا کوئی کنٹری ہو سکتا ہے افریقہ کا کوئی ویلیج ہو سکتا ہے کوئی سپیسیفک ایریا ہو سکتا ہے جہاں پہ most آہ موبائل فون یوزرز most african موبائل فون یوزرز live اب موسٹ کا ورڈ ہے کہ large number of majority of mobile users a vast number of large number of a huge number of mobile phone users live in dwell in right یہ چیز ان میں رکھیں کہ میں دیکھنے آیا ہوں کہ افریقہ میں جو موبائل فون موبائل ہے یہ آفیس میں سب لوگوں کا ایک موبائل ہے یا دکانوں میں کہ جتنے بھی دکان پر لوگ کام کرتے ہیں ان کا ایک موبائل ہے کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ کو اونڈ موبائل جو ہیں ویر آر فونس بس لائکلی ٹو بی کو اونڈ ویر ویر کا مطلب ہے پلیس اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا وہ کون سی جگہ جہاں پہ کو اونڈ اور کو اونڈ کا ور نہیں ملے گا رائٹ یا سے دے یوز موبائل فون ٹو گیڈر رائٹ موبائل فونس آر یوز ٹو گیڈر اور موبائل فون آر اونڈ بائی مور دین ون پرسن اس طرح کے ورڈ جو ہیں اور آپ نے کبھی بھی ورڈ کو سکین نہیں کرنا آئی ڈیا کو سکین کرنے آئی ڈیا آئی ڈیا کو سکین کرنے پھر آپ نے دیکھتے ہیں اچھا اس کی جگہ پہ کچھ سیننے میں ٹھیک ہے نہیں ہے تو کیا ری فریزنگ ہے یا کیا پیرا فریزنگ ہے جس میں اس ورڈ کو اس نے ایکسپلین کیا ہوئے تو آپ کو وہ مل جائے گا ویر کا مطلب ہے پلیس نیکسٹ ہے which area of business has taken most advantage ابھی جو ورڈ سے most advantage اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی نا کوئی trap ضرور ہوگا کوئی area of a japan normal advantage ہوا پھر ایک area a japan most advantage what that will be your answer which area of business اب آپ کا question care business کا ایک area has taken most advantage جس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے of mobile phone usage mobile phone استعمال کر کے یعنی businesses میں ایک category ہے جس category نے mobile phone استعمال کر کے بہت فائدہ اٹھایا بلکہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے وہ آپ نے ڈھونڈ لینا ہے اب جب آپ questions کو ایسے پڑیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہے جب آپ نے question جلدی سے پڑے اوی چیریا بزنیس نے دیکھنے والے اچھا دیکھتا ہوں کیا ہے پھر واپس آئیں گے پھر اٹھا جائیں گے پھر question پہ بے شک تھوڑا سا time لگا لیں لیکن question کو understand کریں question کو اپنی language میں translate کریں پھر جائیں اب آپ کو passage پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی کاکا کیلین آئے ہیں آپ نے question پڑا ہے which area of business has taken most advantage of mobile phone usage تو آپ کہتے ہیں جی میں اے وکھن آئے ہیں کہ کون سا کاروبار ایسا ہے جس نے mobile phone کے استعمال سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے وہ ڈھونڈوں گا جب آپ یہ سوچ کی آئیں گے تو آپ کو automatically passage جو ہے وہ خود ہی options پہ دے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی کہ کس طرح سے میں نے یہ answers تلاش کرنے تو یہ تھا short answer questions جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور ان ویڈیوز کو share بھی کریں اور اس کے علاوہ comment بھی ضرور کریں اس کے علاوہ میں آئیلز کی online coaching بھی provide کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے online آئیلز پڑھنا چاہیں میرا whatsapp کا یہ نمبر دیا ہے اس پہ مجھ سے contact کر سکتے ہیں online جو پلاسیز ہیں وہ paid classes ہیں فری نہیں ہیں i'm telling you right now تو ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب کی یہ فری ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں thank you very much indeed take good care of yourselves جو میں ریڈن کے پیٹرن بتا رہا ہوں نا اس کو follow کریں ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے follow کریں تاکہ آپ کا ریڈنگ میں اچھا بینڈ آ جائے take care اللہ حافظ